ڈلی پھر دہلی ہے ایک شیطان کی ہیوانیت سے جس نے سولہ سال کی نابلک لڑکی کے سرے راہ چاکو سے کیس بار گود کر بے رہمی سے جان لے لی ڈلی پھر کان پی ہے اس ہیوانیت کو دیکھ کر جب پتھر دل لوگ لڑکی کو بچانے کی بجائے آنکھ موند کر یہاں سے گزرتے رہے شیطان ساحل کا یہ رکت چرطر آپ کو بھی دہلا دے گا یہ ہیوانیت سوال کر رہی ہے آخر اور کتنی شدھا اور کتنی ساکشی رازدھانی ڈلی کے آوٹر نورتھ جلہ میں ایک سن کی دورہ ایک ہیوانیت بڑا ایک ہتیا کان دیکھنے کو ملا ہے جس کے تحت ایک ساحل نام کے ایک آروپی نے ایک نوالک لڑکی کو چاکو سے گود کر اس کی ہتیا کر دی ہیوانیت جو تھر رہا دے وہ چاکو مارتا رہا وہ چیختی رہی نہ ٹوکا نہ روکا پتھر دل دل لی وہ مرتی رہی تماشبین گزرتے رہے دل دہلانے والے ایک منٹ چھبیس سیکنڈ چاکو سے کیس وار چھے بار پتھر سے پرہار دل لی میں ایک اور ہیوان یہ تصویریں آپ کو وچھلیت کر سکتی ہیں سرے آم اس ہیوان کی یہ ہیوانیت جسے کوئی بھی دیکھے تو اس کی روک آپ جائے لیکن نہ تو ہیوانیت رک رہی ہے اور نہ ہی دل والوں کی دل لی میں پتھر دل یہ لوگ رک رہے ہیں دل لی کے اس شہباد ڈیری لاکے میں سولہ سال کی نبالک لڑکی ساکشی پر شیطان ساحل کا یہ ظلم نہیں رک رہا ہے جو بس اسے دنادن چاکو مار رہا ہے جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ بے جان سی چیز ہے اس شیطان کی سر پر نہ جانے کون سا بھوت سوار ہے کون سا انتقام کی آگ دھدگ رہی تھی جس کا شکار بے گناہ بے قصور ساکشی ہوئی جس پر چاکو سے ایک دو نہیں بلکہ اکیس بار وار کیے گئے دل لی ایک اور درندگی ایک اور ہیوان کی ہیوانیت کی کہانی سنا رہی ہے ساکشی نے کبھی آپ کو بتایا کہ اس کا کوئی لڑکا ہے جو پریشانی چلتا ہے نہیں ہم نے کچھ بھی سب کچھ پوچھنے کرے لیکن اس نے کچھ نہیں مجھے بتائی چاکو سے دنا دن وار کرنے کے بعد بھی شیطان ساحل کا وحشیپن ختم نہیں ہوا ایک درندگی کا رکت چریتر سامنے آیا اور ادھر لوگوں کے آنکھوں کا پانی جسے سوک سا گیا ہو سب ایسے ٹہل رہے تھے جسے کچھ ہوا ہی نہیں صرف ایک شخص بیچ بچاؤ کرنے آتا ہے لیکن وہ بھی ساکشی کو بچا نہیں پایا یہ کل رات کو پونے نو نو گجے کے آس پاس کی گھٹنا ہے اور کیسے ہوئی ہے وہ تو سب نے ہی دیکھا یہ ویڈیو پہ چاکو سے مارا گیا اس کے بعد پتھر اس کے اوپر گرائیا گیا اس طرح سے اس کی ہتیا ہوئی ہے اور ہمارے ہی لوکل پرسنٹ نے کسی نے ہم کو انفارم کیا تھا تو اس کے بعد ہمارے ترند ٹیم وہاں پہ پہ پہنچی ہے اور ٹیم نے پہنچ کے اس کے آگے کاروائی کری ہے ساحل خان کی ہیوانیت یہی ختم نہیں ہوئی جس نے چاکو سے 21 بار حملے کے بعد پتھر سے پرہار کیا پانچ بار پتھر مارنے کے بعد پھر سے یہ درندہ آیا اور پھر پتھر پٹکا یہ تصویر مردہ دلی کی کہانی سنا رہی ہے جیسے ہی واردات ختم ہوئی ہم نے الگ الگ کاموں پر الگ الگ ٹیموں کو لگایا ہے جو کوئی تفتیش کے لیے کوئی پیپر وک کے لیے باقی ریڈز کے ڈیٹیکشن کے لیے تو ہماری ٹیمیں رات سے ہی لگی ہوئی ہیں اس کے اوپر پلیس کی مانے تو ساحل اور ساکشی دونوں کی بیچ فرینچپ تھی پھر آخر کس بات کو لے کر یہ کہاں سنی ہوئی جس کا اتنا خوفناک انجام ہوا باردات کے بعد پلیس کی چھے ٹیم آروپی کی تلاش کر رہی تھی آروپی ساحل کو یوپی کے بلند شہر سے گرفتار کیا گیا سوال تو یہ بھی کی آروپی ساحل نے ہاتھ میں کلاوہ آخر کیوں پہنا پہلے شردھا اب ساکشی آخر اور کتنی ہیوانیت کی کہانی دلی میں شنکر آنند کے ساتھ بیرے رپورٹ نیوز ایٹین مدھے پردیش چھتیسگر اب آشرم کا وہ رہسیہ وہ مستری جو رونگٹے کھڑے کر دے پندرہ سال سے آشرم میں رہنے والے مہنت اچانک آشرم میں دکھائی نہیں دے تھے آشرم کے اندر کا سامان بھی بخرا تھا آخر مہنت کہاں لاپتا ہو گئے اور پھر یہ راز کھلا پاس ہی بنے ایک جنگل نے جہاں مہنت کی ملتی ہے لاش جن کا بے رہمی سے قتل کیا گیا ہے مو کے اندر ہتھیارے نے ٹورچ کو ٹھونسا تھا آخر مرڈر مستری یہ ہے کیا جو سین تھا وہ ایسا تھا کہ ان کے پیر بندے ہوئے تھے کپڑے سے اور مو میں کپڑا ٹھونسا گیا تھا اور ٹورچ بھی اس میں ٹھونسی گیتی اس سے ایسا لگتا تھا کہ سوہ سابرود سے ان کی ملتی ہوئی ہوگی مہنت کا مرڈر کس نے کھیلا خونی کھیل آشرم سے کچھ دوری پر ملی لاش ہاتھ پیر بندھی لاش مو میں ٹھوسا ٹورچ آشرم میں بکھرا سامہ قتل کا سرہ موبائل میں قید مہنت کے مرڈر کا راز پچھلے پندرہ سال سے گولیر سے قریب 35 کلومیٹر دور آشرم میں بابا گریب داس اور پورن داس رہ رہے تھے لیکن رویوار کو جب سیوہ دار آشرم آیا تو سند پورن داس کا کوئی سراغ نہیں ملا رہ سمائی گمشدگی اس وقت اور رہ سمائی ہو گئی جب آشرم میں سامان بکھرا ہوا ملا علماری کھلی ہوئی تھی کیا چوری کے ارادے سے کوئی آشرم میں داخل ہوا یا پھر سین آف کرائیم کو ایسا بنایا گیا یہ لگے کہ چوری اس رہ سمائی گمشدگی کی وجہ ہے ابھی بھی سوال وہی تھا کہ آخر بابا کہاں لاپتا ہو گئے اور اس راز کوگلا آشرم سے کچھ دوری پر ملی بابا کی لاشنے موسیقی مہنت پورن داس کا بیرہمی سے کتل کیا گیا تھا جن کے پیر بندے تھے ہاتھ بھی بندے تھے گلا بھی کسا ہوا تھا اور سب سے حیرانی کی بات موہ میں ٹورچ ٹھوسا گیا تھا آخر اس حیوانیت کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا بابا کی لاش نیوڈ حالت میں ملی تھی جو سین تھا وہ ایسا تھا کہ ان کے پیر بندے ہوئے تھے کپڑے سے اور موہ میں کپڑا ٹھوسا گیا تھا اور ٹورچ بھی اس میں ٹھوسی گیتی اس سے ایسا لگتا تھا کہ سوہ ساب روڈ سے ان کی مرتب ہوئی ہوگی باقی وہ پی ایم روڈ سے کلیر ہو سکے گا آشرم اور اس جگہ کی دوری میں زیادہ انتر نہیں ہے اب سوال ہے کہ آخر کاتل کون ہے شیپوری کے رہنے والے بابا پورن داس پچھلے پندرہ سال سے یہی رہ رہے تھے آخر آشرم میں کس کا آنا جانا تھا کون ہے جو اس قتل کا رازدار ہے سوال یہ بھی ہے کہ آخر ہتیا کے پیچھے وجہ کیا ہے آخر میں بھی کیا ہے ان کے جو سامان تھا وہ بھی بکھرا ہوا تھا وہ کہیں کہ یہیسا بھی لگتا تھا کہ اس طرح سے بکھرا تھا کہ یہ سین کریڈ بھی کیا گیا ہو سکتا ہے باقی آخر میں آنا جانے والے لوگوں سے بھی پوشتاج کی گئی ہے اور بابا کی جو دنچریا تھی اس کے بارے میں بھی پوشتاج کی گئی ہے ان سب پہلوں کو لے کر جاج کی جا رہی ہے کیا آشرم میں بکھرا سامان اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ کوئی آشرم میں کچھ تلاش رہا ہے اور اگر یہ تلاش تھی تو کس چیز کی سوال یہ بھی ہے کہ موبائل کہاں گائب ہو گیا کیا موبائل کھولے گا مہنت کے مرڈر کا راز پرارمبک طور پر پولیس نے یہ جان کرے دیئے کہ بابا شیو پوری جلے کے رہنے والے تھے بیتے پندرہ سالوں سے یہاں رہ رہے تھے حالانکہ بابا کی کسی سے ویکتی کا دشمنی سامنے نہیں آئی نہ ہی کوئی پرانا بیواد تھا ایسے میں پولیس کے سامنے اب جاج کے لیے موبائل پانا سب سے بڑی چنوٹی ہوگی اس کے بعد ہی جو ہتیارے ہیں ان تک پولیس پہنچ پائے گی اس گھر میں آٹھ سال کے معصوم کے جنمہ دن کا جشن منایا جا رہا تھا رشتدار خوشیوں میں شامل تھے لیکن تب ہی وہاں پر سنائی دیتی ہے فائرنگ کی آواز بچے کے پتا اور پتا کے بھائی کی بے رحمی سے ہتیار کر دی گئی آخر سگے بھائیوں کو کس نے اتارا موت کے گھاٹ ہتیارے کا نام اور قتل کی وجہ سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے دیکھئے برث دے پر ڈبل مرڈر جنم دن پر بلائیہ نہیں تو مار ڈالا نمانترہ نہیں تو کھیلا کھونی کھیل جشن میں ٹھائے ٹھائے ٹرگر پر کھونی کھیل بھتیجے کا رکت چرطر نشانے پر چاچا جس گھر میں بچے کے جنم دن کا ججن تھا وہاں ماتم چھا گیا جس گھر میں برڈے کا سیلیبریشن چل رہا تھا وہاں گانے نہیں بلکہ سنائی دی گولیوں کی آواز یہ تصویریں اسی خون خرابے کی کہانی سنا رہی ہے پنہ کے دیویندر نگر تھانا علاقے کے گولی مڑیا میں انتھا دندھ فائرنگ ہوئی جس بچے کا جنم دن تھا اس کے پتا کی جان لے لی گئی پتا کی ہی نہیں پتا کے بھائی کی بھی ہتیا کر دی گئی آخر دو سگے بھائیوں کو کس نے مارا اور کیوں نریندر سنگھ کے بیٹے کا آٹھوہ جنم دن تھا جنم دن کا جشن کیوں ماتم میں بدل گیا فائرنگ کرنے والا وہ صرفیرا کون تھا کھلا سا سنیں گے تو آپ بھی دنگ رہ جائیں گے نریندر سنگھ اور ان کے بھائی کی ہتیا کرنے کا الزام مرتق نریندر سنگھ کے بڑے بھائی کے بیٹے پر لگا آخر کیوں بھتیجہ دونوں چاچاؤں کی جان کا دشمن بن گیا کیوں اس نے برثڑے کا دن چنا اور کیوں برثڑے پر ہوا رشتوں کا قتل دراصل پریوار میں پروپرٹی ویواز چل رہا تھا جائداد کا بٹوارہ بھی ہوا اور سب کے گھر ایک ساتھ لگے ہوئے ہیں جب جائداد کا بٹوارہ ہو گیا تو پھر منموٹاؤں میں کھونی کھیل کی یہ کہانی کیا ہے کسی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ نریندر نے اپنے بڑے بھائی کے پریوار کو جنم دن کا نیوتا نہیں دیا تھا بیواز پہلے سے چلا آ رہا تھا اور پھر بڑے پر نیمنترن نہیں ملے سے تیش میں آئے بھتیجے نے اپنے دونوں چاچاؤں کی ہتیا کر دی کچھ ایسا پتا چلا ہے کہ کچھ زمینی بیواز اور جو آپس میں ان کی چکی بٹوارے ہو چکے تھے گھر لگے ہوئے تھے تو آئے دن ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیواز ہوتے رہے تھے اور گھٹنا دنانگ کو جو سب سے چھوٹے بھائی ہیں ان کی پتر کا جنم دن تھا اور اس جنم دن میں سمبھاوتا ایسا پتا چلا ہے کہ جو بڑے بردر ہیں سب سے بڑے بھائی تھے اور ان کی پتر یا کہہ سکتے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ رات والا گھٹنا کرم ہو رشتوں کا یہ قتل دل دہلانے والا ہے پنہ سے سنجے تیواری کے ساتھ بیورو رپورٹ نیوز ایٹین مدیپردیش چھتیس کر آپریشن چھتیس صرف چھتیس گھنٹے میں لوٹ کی سکرپٹ رائٹر کو پولیس نے دھردبوچا جس نے لوٹیروں کے ساتھ مل کر رچی تھی بھروسک لوٹ کی ساسش جس نے کہا تھا ہم آ رہے ہیں ہمیں لوٹ لینا آپ بھی دیکھئے یہ خلاصہ لوٹ کیسے کرنی ہے کہاں کرنی ہے کب کرنی ہے اور کس کا کیا کردار ہوگا یہ سب تیہ تھا ظاہر سی بات ہے یہ سن کر آپ کو بھی لگا ہوگا اس گروہوں نے لوٹ کا پلان بنایا تھا بلکل اسی گروہوں نے یہ ساجش رچی پہلے ساجش کے بارے میں سنیے کھرگون کی گوگوا تھانا علاقے کے ایک کھنڑوہ بڑو دا راج مارک پر للنی ٹیمنی گاؤں کے پاس دن دہاڑے ٹریکٹر شوروم کے مینجر کو بائک سواروں نے لوٹا تھا جیسا کہ آپ کے سنگیان میں ہے ٹوینٹی سکس کو جو یہ سٹیکٹر ایجنسی ہے اس کا مینجر اور ان کا جو ایسوسیٹ تھا وہ اپنے کسٹومٹ سے کیس لینے گئے تھے اور جب دو لاکھ روپے کا کیس لے کے لوٹ رہے تھے تو دو موٹر سائیکلوں پہ سوار چار اگیا دکھوں نے حملہ کیا اور کافی گمبر چوٹ پہنچا کے دو لاکھ روپے کی راستی چھینی گئی تھی دن کے سمیں مین روڈ پہ اسپیکاری گھٹنا چلونتی پونھ تھی اس میں ہم نے بسیس روپ سے ایک الگ ٹیم بنائی تھی بدماش ماسک پہنے ہوئے تھے مورمہ گاؤ سے ٹیکٹر شوروم کا مینجر نتین ورما اور میکنک مزمیل پتھان پیمنٹ لے کر بائک سے خرگون لوٹ رہے تھے اس سوران آروپیوں نے مارپیٹ کر دو لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے گھائل مینجر نتین ورما کو جلا اسپتال میں بھڑتی کرائے گیا میکنک میکنک ہے مزمیل جو کہ کافی لمبے سمیسے بڑسوں سے وہاں کام کر رہا ہے اس نے ہی اس گھڑنا کی پوری پلاننگ بنائی تھی چونکہ اسی کو جانکاری تھی کہ پرٹیکولر ڈیٹ اور ٹائم کو یہ لوگ کیس لینے جائیں گے مینجر گھائل ہو گیا تھا لہٰذا لوٹ کی واردات کی اف آئی آر میکنک مزمیل پتھان نے درست کروائی لوٹ کی واردات میں اصل ماسٹر مائنڈ کا کھلاسہ ہونا باقی تھا جس نے لوٹیروں کے ساتھ مل کر پورا پلان بنایا تھا یعنی لوٹ کہاں کرنی ہے کیسے کرنی ہے اور کب کرنی ہے ماسٹر مائنڈ نکلا برسوں سے شوروں میں کام کرنے والا وہی میکنک مزمیل جس نے ایف آئی آر درست کروائی تھی جس نے گناہ کا پورا روٹ میپ تیار کیا تھا اس نے خرگون سہر کے اپنے چار ساتھیوں کے ساتھ مل کے یوزنہ بنائی اور ان کو ایک ٹپ دے دی کہ اس ٹائم ہم کیسے لے کے باپس آئیں گے تو گھڑنا کی جا سکتی ہے تو اس میں چار آروپی جو ریسٹ ہوئے ہیں ان کے پجیسن سے ایک لاکھ سنتالیس ہزار کا سیجر ہوگا ہے باقی کی جو راسی انہوں نے اپنے کچھ ادھاری چکائی ہے اس کو برامت کریں گے لوٹ کے بعد خود کو بیچارہ اور بیبس بتانے والے میکنک کے چہرے سے شرافت کا نقاب پولیس نے ہٹایا کھرگون سے آشتوش پروہیت کے ساتھ بیوری ریپورٹ نیو سیٹین مدھ پردیش چھتیس گر اور اسی کے ساتھ آج کرمینلز میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت لیکن آپ رکھئے اپنا خیال نمسکار